ہمیں جوائن کیا ہے ممبر وومن پروٹیکشن اتھارٹی اور رکن پنجاب اسمبلی سبین گلسا ہے بہت شکریہ سبین صاحب آپ کے سامنے ہی تمام تر صورت ہے سوشل میڈیا بھی جو ہے وہ وہاں پر آوازیں اٹھا رہا ہے یہ بتائیے گا پنجاب ہی کیوں بار بار پنجاب میں اس قسم کے واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں بہت شکریہ آپ کو اگر آپ بات کرتی ہے کہ پنجاب میں کیوں ہو رہے ہیں اگر آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پنجاب میں اس کی مضبمت کرتی ہے پر زور کے اس طرح کے حریکشمنٹ اور اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں ابھی منارے پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہم گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے سلاف ایکشن بھی لے رہی ہیں لوگ بھی پکڑے گئے ہیں لیکن کسی بھی صورت یہ جسٹیفائی نہیں ہوتا کہ اس کی غلطی تھی میرا یہاں ایک question میرا بھی یہاں بنتا ہے کہ کیا خواتیس ہے کہ وہ کہیں بھی کسی بھی موقع پر کسی بھی time مردوں کی طرح کہیں بھی جا سکتے ہیں ہم اس بھی پیٹ پہ نہیں آتے کہ وہاں کس نے بلائے کیا ہوا لیکن جو کچھ وہاں ہوا ایک خاتون کے ساتھ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا بینگا اسلامی کی ریاق سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیے بہت ہی questionable ہیں مہم سوالات تو اٹھائے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ victim blaming بھی جاری ہے اور ان کیسز کو حل کرنے کی بھی کوشش کی جاری ہے خصوصی طور پر یہ جو رکشہ ڈرائیور زیادتی کیسز کی اگر بات کی جائے تو ابھی ہم نے رپورٹ میں بھی دیکھا کہ سی سی پیو لاہور یہ کہہ رہے تھے کہ جو سیال کوٹ موٹر میں واقعہ ہے اس سے یہ مباسطہ تکتا ہے تو آپ نے ہی سمجھتی کہ اگر مجرمان کو پہلے کڑی سے کڑی سزا دی جاتی تو اس طرح کے واقعات دوبارہ سے ریپیٹ نہیں ہوتے اور لاہور میں ہی چودہ اگرس کو دو واقعات ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ والا واقعہ سامنے آتا ہے سیال کوٹ موٹر میں بھی لاہور پنجاب سے ہی تعلق رکھتا ہے تو زیادہ تر کیسز پنجاب سے رپورٹ ہو رہے ہیں یہ بات تو ماننی پڑے گی آپ کو دیکھیں ایسے واقعات پہلے بھی ہو رہتے ہیں رپورٹ منظر عام پہ اب زیادہ آنا شروع ہو رہے ہیں اگر آپ اس کی ابھی موٹر وے واقعے کے بات کرتے ہیں دیکھیں ہماری پوری قوم کو اب مدلے تکرہ لمحیہ ہے کہ ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے ان کی اس طرح کی میرے خود کپیسٹی بیلڈنگ کرنے کی بہت ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ خلا کہاں پہ ہے اگر میں گراؤنڈ لیول پہ بات کرتی ہوں ہماری گھروں میں کیا ہو رہا ہے گھروں میں میرا خیال ہے کہ یا تو ہم بچوں کے پر پارے کہ وہ باہر جا کے موفید شہری بنی یہ بھی ایک بڑا کوسٹینیبل ہے والڈرین کے اوپر کہ وہ بچوں کی پروش کیسے کر رہے ہیں اور میں غمبت کرتی ہوں کہ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے میرے یہ فرمایے گا کہ ومن پرٹیکشن آتھارٹی کی رکن ہیں آپ تو یہ آتھارٹی سلسلے میں کیا کر رہی ہے کیا خواتین گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیں کس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کیونکہ مرد حضرات جو ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ گھروں سے باہر نہ نکلیں کیونکہ حالات خراب ہیں لیکن یہ تو اس معاملے کا حل نہیں ہے نہیں یہ تو میں اس کو بلکل فیور میں کلیں بلکل باہر نکلنا جی ہمیں ایسا محول پیدا کرنا چاہیے کہ خواتین اور مرد دونوں ایکولی جو ہے وہ سیف ہوں بینگ ایمبر ومن پرٹیکشن آتھارٹی ہم نے بہت سارے کیسز حل بھی کیا اور ہم اس کے اوپر قانون فازی بھی لے کر آ رہے ہیں اور اس کے اوپر جو قانون موجود تھا اس کے اوپر ایمپلیمنٹ بھی کروا رہے ہیں ہم نے بہت سارے کیسز کو جائے سلوشن کے طرح لے کر گئے اور کری سے کری سزائیوں بھی دلوائیں ہیں اچھا سبھی ہم نے یہ دیکھا تھا لاہور والے کیس میں کہ پولیس نے ریسپونس نہیں کیا تھا تو ومن پرٹیکشن آتھارٹی جو ہے اس حوالے میں کس طرح ہیلپ کرے گی اور اس کو کس طرح میک شور کیا جائے گا کہ جب بھی کسی کو امرجنسی ہو فوری اس پر پولیس ریسپونس کرے دیکھیں یہ تو ہمیشہ سے پابلم رہا ہے کہ جہاں خواتین کا معاملہ آتا ہے وہاں پہ چیزیں بہت سست ہو جاتی ہیں ایک تو ہمیں اس کی اویرنس دینے کی بہت ضرورت ہے تبیعت دینے کی بہت ضرورت ہے کہ خواتین کو اگر کوئی پابلم ہے یا وہ کسی کو مدد کیلئے بلاتی ہیں یا کال کرتی ہیں تو دیکھا گیا ہے اس کو میں ایڈمنٹ کرتی ہوں کہ میں اس کے نظر سینرس کو رسپونس کم دیا جگیا آپ جہاں تک بات کرتی ہیں کہ پولیس نے اس طرح سے کسی رسپونس نہیں کیا تو ہم نے اس کو بھی اکاؤنٹیبل کیا کہ کب کال کس ٹائم گئی اور کس نے کس ٹائم رسپونس نہیں کیا تو ہم نے یہ پتہرے میں لے کر آئے تو چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہوں گے لیکن اسے مجھے آپ کو تو ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی اداروں کی تربیت کی جائے کہ وہ اپنا کام احسن طریقے سے نبھائیں تو میم یہ چیزیں کس طرح بہتر ہوں گی کب بہتر ہوں گی آپ اس بارے میں کیا سمجھتی ہیں آپ نے ابھی خود ہی کہا کہ اس طرح کی واقعات پہلے بھی ہو رہے تھے لیکن رپورٹ اب ہونا شروع ہوئے ہیں اگر اب رپورٹ ہونا شروع ہیں اور اس طرح کی واقعات پہلے بھی ہو رہے تھے تو اس کی روک تھام تو ضروری ہے کیونکہ متواتر واقعات ہوتے جا رہے ہیں دیکھیں ہم سب کو اس کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی رپورٹ ہو رہے ہیں اس کے اوپر عمل بھی ہو رہا ہے کام بھی ہو رہا ہے اور اگر آپ دیکھیں کتنی ککلی گرفتاریاں بھی ہوئیں جو منارے پاکستان کا ایشو سامنے آیا اور باقی دو ویڈیوز بھی منظر آم پر ہیں دیکھیں اس میں آپ کو مجھے ہر بندے کو اپنے اتنی ذمہ داری کو نبانا پڑے گا والدین کو تربیت کو دیکھنا پڑے گا ریاست کو اداروں کو دیکھنا پڑے گا آپ کو مجھے جو ہے اس کے محور پر نظر رکھنی پڑے گی اپنے ذمہ دارے جب تک کوئی ہم سب نہیں نبھائیں گے ہم اس معاشرے کو نہیں صدا سکتے جب تک ہم معاشرے کی تربیت یہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے اور خاص طور پر خواتین غیر محفوظ ہوں گی اور میں اس بات کو کبھی بھی جیسٹیفائی نہیں کروں گی کہ آپ خواتین کو گھروں میں بند کر دیں اپنی بچیوں کو گھروں میں بند کر دیں کہ یہ باہر کا محور اچھا نہیں ہے یہ درست نہیں ہے یہ سازگار نہیں ہے خواتین کے لیے تو جہاں بھی خاتون کی بات ہوگی آپ مجھے سامنے پائیں گی وہ کوئی بھی ہو اگر کوئی ایسا سکت میری گورنمنٹ اٹھاتی ہے یا کوئی اور اٹھاتا ہے خواتین کے لیے تو آپ مجھے سب سے عازم پائیں گی ٹھیک ہے جہاں قانون کی عملداری ضروری ہے اس کے ساتھ آپ کا یہ کہنا ہے کہ معاشرے کی تربیت بھی بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک معاشرے کی تربیت نہیں ہوگی اس طرح کے واقعات سامنے آتے رہیں گے سبین گل آپ نے ہم سے بات کی اپنا وقت دیا بہت شکریہ آپ